آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدلللہ کیسے کو ووٹ ڈالیں گے؟ سر اگر اس ملک میں قانون پاس ہو جاتا ہے کہ پٹی آئی کو ووٹ ڈالنے کی سزائے مہت مقرر کار دی جائے تو سب سے پہلا ووٹ اللہ کے حکم سے میرا ہوگا جائے ووہ 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 کمال آدی ہیں آپ تو اس کی وجہ کیا ہے آپ؟ اتنا کیا جنونی بند کیوں ہو گیا؟ جنونی بند نہیں ہے نا مارا یہ شعور ہے جو خان نے ہمیں دیا ہے انشاءاللہ نصر تک منتقل ہوگا یہ شعور لگتا ہے کہ جان تک دینے پر آگئی ہیں جان تو ویسے بھی دے رہے ہیں پچیس ازار بل دیتے ہیں اللہ 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 پاکستان کے لئے جان دینے کی توفیق ہے بل ہم دیتے ہیں تو یہ بھی تو جان ہی نکر دیں ہیں چلیں یہ بتائیں کہ کس کو ڈالیں گے پہلے بھی آگئے تھا اب بھی ڈال دیں گے اچھا ایسی ڈال دیں گے چلیں آپ کس کو ڈالیں گے انشاءاللہ پی ٹی آئی کے گھر والے سپورٹر ہیں ماشاءاللہ مجھے گئے ہیں شعور دیا ہے سر ملک میں کیا نام سے روڈز بنانے سے میرے خیال سے ترقی نہیں ہوتی یہ میرا بچہ ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو یہ روڈز کے اوپر ہی چلے گا اس کو یہ بتائیں گے سر تعلیم کی طرف اس نے بیسی کی تعلیم یا سے ہی میرے خیال سے قوموں کی بنیاد پنتی ہے تعلیم کیا دیا ہے سر ہر نظام اس نے بہتر کیا میرے خیال سے تو سوائے شعور مجھانے گا وہ بہترین ہے اس نے بہترین ہے لیکن سپورٹر ابھی بھی اگر اگر اس نے اس کو یہ سوائے گھڑا کریں سر ہر نظام اس نے شعور نہیں ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ تعلیم نہیں ہے یہ جنونیت ہے یہ شعور نہیں ہے خیرت جائیں بھائی رکھ جائیں بھائی رکھ جائیں وہ بھائی رکھیں شباز شریف کو میرا بھی شباز شریف کو کیوں اسلام علیکم چچو جوڑ دیں یہ سیکرٹ ہوسرا پسند کون ہے یہ بتا دیں پسند بھی نہیں بتائیں میں پسند ہوں شاندار اسو جان سنگھ کی عویلی ہے اور اوہ 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 قریب آو یار قریب آو قریب آو قریب آو یہ دیکھو یہ لکڑی پہ کام ہوا ہے یہ بیل پہ بیٹھا ہوا ہے ایک بندہ اور یہ جو یہ شو کرتا ہے یہ ڈائٹی ہے ڈائٹی میں جو دیوتا نہیں ہوتے یہ کسی دیوتا کی تصویر ہے اور یہ دیوتا ہے جو بیل پہ بیٹھے ہوئے ہیں واہ 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 یہ بھی دیوتا ہے ڈائٹی ہے ہندو ڈائٹی آتے ہیں یہ یہ آرکی ٹیکچر جن سے ہے یہ لگ تو ہندو رہا ہے سکھ ایرا کا نہیں لگ رہا یہ ہندو آرکی ٹیکچر ہے یہ ہندو آرکی ٹیکچر ہے تھوڑا بہت جتنا مجھے انداز ہے دیکھنے والے زیادہ بھی بتا سکتے ہیں یہ دروازہ ہے سو جان سنگھ کی حویلی کا واہ 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 شاندار شاندار آرکی ٹیکچر ہے آج کل آپ کو ایسا ملتا ہے بلکل بھی نہیں یہ سو جان سنگھ کی حویلی ہے سو جان سنگھ صاحب جن سے تھے رائے بہادر سو جان سنگھ صاحب یہ یہاں پر مرچنٹ تھے اس بزار کے اندر بہا بڑا بزار کے بہت بڑے مرچنٹ تھے اس کے اندر کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کا فرنیچر تھا ہے اور یہ یہاں پر اس کے کاریڈورز میں شیر ٹائگر بینگال ٹائگر پھرا کرتا تھا یہ بڑے مشہور آدمی تھے بڑے رچ آدمی تھے تو انہوں نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جنسی ہیں انگلینڈ سے مگھائی تھی اس کے اندر جو سٹیل ورک ہے وہ سارا باہر سے امپورٹ کیا گیا تھا اس وقت اور یہ جو بنائی گئی ہے اویلی بنائی گئی تھی یہاں پر یہ ایک بڑی شان و شوقت رکھتی تھی لیکن اب اس کے کھنڈر بن چکا ہوا ہے کوشش کر رہے ہیں اس کو اس کو ریسٹور کرنے کی اس کو پریزرور کرنے کی کسی طرح لیکن ابھی تھوڑے سے ناکام رہے ہیں ہم اس میں لیکن حالت بہت بری ہے اس کے باوجود اس حویلی کی شان و شوقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوجان سنگھ صاحب نے کتنی محنت اور کتنے پیار سے یہ حویلی بنائی ہوگی کہ اس کا دروازہ ہی جونسا ہے وہ اکیلا دروازہ ہی ماسٹر پیس ہے آئیں آپ کو اپنے ماسٹر پیس دکھاتے ہیں ہم یہ بتائیں الیکشن کا دور دور ہے تو کس کو ووٹ ڈالیں گے بورڈ کسی کو نہیں ڈالیں کیوں الیکشن ہی نہیں دیکھتے نا یہ کیا کرتے ہیں برسر اقتدار جو بالڈی بیٹھی ہے نا یہ دیکھتے نا عوام کیلئے کیا کرتی ہے آپ چاہتے ہیں پورا ٹیم لے لو دو ان کو ایک سار فادل دو اچھا چلے ٹھیک ہے ایسے آپ کونسی جماعت کو پسند کرتے ہیں میں غازی میں پیبر بالڈی کا زخمی بن نزیر کے ساتھ لیاقت بارا ہوں اچھا آپ کا سیاسی شعور اچھا ہے آپ کا یہ بتائیں کہ آپ کس کو ووٹ کریں گے ہم تو سپورٹ کرتے ہیں پہلے ووٹ بات میں ہوتا ہے کس کو سپورٹ کرتے ہیں راولپنڈی میں سب سے بڑے جو ہمارے یہاں پر ہوئے ہیں راولپنڈی کے دل دادا پولیٹیشن بین کی شیخ رسید میں سمجھ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر ہم نے دینا ہے ملک اور قوم کی خاطر ووٹ ٹھیک ہے نہ کہ دینا ہے کسی پارٹی کو ووٹ ٹھیک ہے تو کسی بھی پارٹی کی پراغرس آپ کے سامنے آپ میڈیا سے نیوز رکھیں تو اب وہ ووٹ دینے کا تو چکر ختم ہو گیا وہ تو اب یہ ہے کہ جونسا بھیڑ چال کے بھی جو جہاں بھیڑ چال جائے گی ویسے بیسٹ اس دا جونسا ہے نا وہ تحریک انصاف ہے اس کو رہنے دیتے تو تب نا یہ پہتین چالیس سالہ کوئی پراغرس نہیں دے رہے جو وہ دے رہے ہیں وہ بیس بائیس خاندان مسلط ہوگر بیٹھے جی خوش ہوتے ہیں جو اس کو ٹھیک ہے چاچو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اپنی سوچ ہے جی آپ نہیں مانتے اس سوچ یہ تو پیدائشی بھی بس بارٹی کی نہیں میں نے آج تک اس کو کسی جنازے میں نہیں دیکھا یہ آپ بھی کہے یہ اتنے بڑی شہید ہوئے ہیں دماغے میں زخمی ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں اس سے کسی کا سوچ بھی کیا اور آسف زرداری بے نظیر تو جماعتوں میں بھیڑتے ہیں جنازوں میں پھرتے ہیں بزرگوں کا اطلاع ہوں گے بزرگوں نے خلاب کیا ہے یہ نئی نسل خلاب کر رہی ہے آپ نئی نسل کے مبندے ہیں اس کو پاکستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں لوگ بڑھ دائیں آپ کس کو ووڈ ڈالیں گے؟ وہ بھی طرح عمر بڑھا ہی ہے اس کے ساتھ جیسے انہوں نے کہا کہ الیکشن نہیں ہوں یہ بتائیں کہ ووڈ کس کو دیں گے؟ شیر کو دینے ہیں کیوں کہ فیملی ساری شیر کے ساتھ گئے اور کوئی وجہ نہیں ہے؟ اور کوئی وجہ نہیں ہے کمار ہے ووٹ کس کو دیں گی؟ کیا کریں؟ ہمیں تو کوئی کوشش نہیں ڈال کے دے گا نہ خان اور نہ شباز حریف ایسے ہی ہیں جو اللہ کرے جو بہتر ہو ہم اس کو دیں گے انشاءاللہ یعنی کہ لوگ جو ان سے کہتے ہیں دیکھتے ہیں ہوا کے در کی چلتی ہے یہ در کی ہوا چلے گی وہ صحیح کہتے ہیں الیکشن کے قریب جا کے ایک ہوا چلتی ہے وہ ہوا چلتی ہے وہ اچانک آپ کو یہ مدد دیتی ہے کہ تم نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کس کو ڈالنا ہے؟ اپنے حزبن کو ڈالنا ہے؟ وہ ہوا چلتی ہے وہ ہوا چلتی ہے اپنے حزبن کو ڈالنا ہے اپنے حزبن آپ کے پاپا ہیں؟ کبیر احمد آپ کے لئے ووٹ مانگ لیں کبیر احمد چودری کو ڈالنا ہے کبیر احمد چودری ملک و قوم کی خدمت کرے گا؟ انشاءاللہ بہت ساری خدمت کر رہے ہیں کون سے علاقے سے کھڑے ہو رہے ہیں؟ ستارہ پی ستارہ پی ستارہ پی بہت شکریہ آپ کا ووٹ کس کو ڈالیں گی؟ ووٹ تو میں کس کو ڈالوں کسی کو بھی نہیں دے سکتی کیونکہ کون ہم لوگوں کو یہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں آتا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہم لوگوں کو ووٹ ضائع کر دیں گی بلکل ضائع باسکٹ بھی پھینکیں گے ان کے سامنے؟ ایسے نہ کریں پلیس نہیں پلیس ایسے ہی ہوگا میری درخواست ہے کہ ایسے ضائع مت کیجئے گا کسی کو بھی نہیں ڈالنا اچھا چلیں اب آپ کی مرضی ہے اسلام علیکم السلام کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ اللہ کے فضل و کرم سے کالی میں مکہ سے آیا ہوں ماشاءاللہ اور بہت دعا کی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کہ یا اللہ سب سے زیادہ جو دعا کی ہے آج کے دوران میں نے کہ یا اللہ میرے ملک پر وہ حاکم ایسے لا جو اس ملک کو اچھی طرف لے کر جائیں آمین اور ہمارے جو عوام ہیں ان کو تھوڑی سہولت ہو دن بہ دن دن بہ دن پریشانیوں میں مبتلاہ ہیں عوام اور بڑے لوگ جہاں ہوا ہیں شکار ہیں میری اللہ تعالیٰ سے یہی درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کو آگے لے کر آ میری اللہ وہی تیرے گھر میں دعا کر کے آؤں ہم لوگوں کو ایک کر دے میرے اللہ ایک کر دے ہمارے اندر سے نفرتیں ختم کر دے یا اللہ تو پاک ہے تو پاک ہے تیرا کوئی سانی نہیں تیرا کوئی شریک نہیں تو وعدہ علا شریک ہے تو محمد والے محمد کے صدقے میں یا اللہ میرے ملک کو قائم و دائم راکھ میرے ملک کے دشمنوں کو یا اللہ حدایت فرما اور جو حدایت کے قابل نہیں ہے یا اللہ تو ان کو اپنے انجام تک پچھا میرے ملک پر اپنی رحمت کا نزول فرما یا اللہ تو پاک ہے جزاک اللہ بھائی جزاک اللہ